ایک شیعہ جو اس کی طرف صحیح ہے بحوالہ ضغور مہدی اس عمر کا انتشاف ہوا ہے کہ اہل تشریعوں کی کتاب بحار الانوار میں یہ درج ہے کہ رضول خدا نے حضرت سلیمان فارسی کے گندوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرمایا کہ امام مہدی اہل سیرس فارس میں سے ہوں گے جماعت اندیہ کے اقائد کے مطابق ملزہ غلام احمد کا شجل نصر اہل فارس سے ملتا ہے مگر بحار الانوار میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ امام مہدی کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں کیا ملزہ غلام احمد نے کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا اگر کیا ہے تو مستند زلائل دیویں عاشق حسین صابر صفحہ جاپیہ اس سے پہلے میں یہ بات کھول کر بیان کر چکا ہوں ایک اور سوال کے جواب میں کہ امام مہدی کے متعلق حدیث میں بہت کسرت سے اختلاف آیا جاتا ہے اور ایسی ایک سے حدیثیں ہیں کہ اگر ان کو پورا مانا جائے تو دوسری بوری ہوتی نظر نہیں آتی اس لئے وہ تمام حدیث جن کا اتفاقات سے تعلق ہو اگر ان پر آپ بنا کریں گے تو یہ جھگڑا کبھی قیامت تک تینی ہو سکتا اب خانہ کعبہ کے دیوار والا معاملہ سنجھے اگر سائل کے نزدیک یہ ضروری شرط تھی اور اتفاقی واقعہ نہیں ہے یا اس کا ترجمہ اور نہیں کیا جائے تو وہ جو تیوٹری صدی کے آخر پر امام ماضی کا دعوے دار خانہ کعبہ سے اٹھا تھا اس نے پھر تو اپنی تائید میں ایک حدیث پیش کی اور وہ حدیث پاکستان کے اخباروں میں چھپی گئی اور وہ حدیث یہ تھی کہ جب امام ماضی ظاہر ہوگا تو وہ ایک مسلح جماعت کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ حضر اسود کو بوسہ دے گا اس کے بعد بیوارِ کعبہ سے لگ کر اعلان کرے گا کہ میں امام ماضی ہوں اور وہ سچا امام ماضی ہوگا اس کو بھرما دے گا تو یہ ساری شرطیں اس شرطیں پوری ہو چکی ہیں جس کو چند دن کے اندر کام چھاند کے پھینک دیا اور کچھ بھی اس کا باقی نہیں بچائے اس لئے تقویٰ کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے دلائل بھونے جائیں جن میں افتفاقی ہاتفات کا دخل نہ ہو افتفاقی نوعیت کے دلائل ہوں جو قطی طور پر ایک مومنٹ کے طور پر اپنے صداقت کا دنیز خود رکھیں وہ ایک لہر جاری ہے ایسے دلائل وہ ہوتے ہیں جو شخص سے بالا ہوتے ہیں اب امام ماضی کے دعوے داروں پر آپ نظر کیتی ہے ہر وہ دعوے دار احمدی جس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے امام ماضی خدا کے کہنے پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ نہیں جس کو لوگوں نے بعد میں بنایا رہا ہے یہ دعوے کرتا ہو وہ اور بھی تو بہت سے آئے ہیں حضرت مرزہ صاحب کے علاوہ ان کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے یہ ہے وہ مومنٹ دلائل کی جس کا جنوس نکل رہا ہوتا ہے سال بس سال صدی میں صدی اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے ان دلائل کا چنانچہ جتنے امام ماضی کے دعوے دار تھے جنہوں نے یہ دعوے کیا کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے ان کا ذکر کتابوں میں آپ کو ملے گا واقعات کی دنیا میں ان کا کوئی نشان بات نہیں نہ ان کے سلسلے جاری ہیں نہ ان کو دنیا میں کوئی حملیت ہے نہ ان کے ساتھ خومیں کو سلوک کر رہی ہیں جو خدا کے سچے لوگ کے ساتھ مخالف ہمیشہ کیا کرتے ہیں ایک ہی ہے حضرت مرزتہ ہے اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں جو اس مقام پر خراب ہو اس بات کو آپ کس طرح چھوٹا جائیں گے یعنی ایک درست تو وہ تائیدی حدیث جو خود فقہ جعفریہ کے انتارے جنہوں نے پیش کی ہے اس کی اکثر باتیں تو سچی مان رہا ہیں نہ بہرحال یہ حدیتہ تھائی اسی طرح ہوا حدیث میں سب جانتے ہیں کہ کبھی راویوں نے کچھ اضافہ کر دیا کبھی کوئی معنی صحیح نہ سمجھے کئی دفعہ اس کے بطن کے معنی ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے صوفی صدی تو ہر حدیث کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں اس لیے ایسی باتیں ہمیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ غالب امکان نظر آ جائے انگلی ارتیوی دکھائی دے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد رجوع کرنا پڑے گا ان شواہد کی طرف جو قومی شواہد ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی سنب سے تاتھ رکھتے ہیں پس امام مہدی کی اصل سچائی اس بات سے ہوگی کہ جس طرح پہلے سچوں کی مخالفت ہوئی ہے اس کی بھی ہوگی اور جس طرح پہلے سچے کمزور ہونے کے باوجود دن بہ دن غالب آتے چلے گئے اس طرح امام مہدی کے سلسلے کو دنیا مٹا نہیں سکے کمزور ہونے کے باوجود ہر مخالفت کے باوجود وہ آگے پڑے گا یہ ہے وہ میار صداقت جو قرآن کریم پیش کرتا ہے اور جس میار صداقت میں آپ کبھی کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھیں تو شخص بالا میاروں کو چھوڑ کر مشکوک روایتوں کے پیچھے بڑھ جانا یہ کہاں سے انصاف کا تفادہ ہے یہ دیکھئے کہ یہ شان کی گواہی کسی اور دعویدار مادی کے حق میں پوری ہوئی ہے کبھی آپ کو پوری ہوتی نہ ہوئی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تاریخوں کا حصہ برہن ہے ابھی جو دعویدار آیا تھا وہ صدی کو کتنے سال گزرے ہیں نہیں صدی کو دو لے تین سال گزرے ہیں اور وہ کہاں ہی بڑھ لیا چند دنوں کے بعد اس کا ذکر بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کتابوں میں محبود ہوگا ابھی جو دعویدار محبود ہوگا کتنے آپ نے مخالفتیں کی ہیں کتنے گھر جلائے ہیں کتنے شہید کیے ہیں احمدی کتنے دکانے لوٹی ہیں کتنے مسجدوں کو آگ لگائی ہیں کتنے عزام دینے والوں کو مارا ہے کہ تم ہوتے کون ہو عزام دینے والے کتنے بچے یتین کیے بیوائیں بنائیں اس سے تو انکار نہیں دے یہ مخالفت کی لیکن اس سے آپ کو بھی انکار نہیں کہ ہر مخالفت کے باوجود یہ سلسلہ بڑا ہے چھوٹا نہیں یہ ہے واقعاتی دلیل جو جلوس کی طرح چلتی ہے جس طرح دریاء بیٹھتا ہے تو ہر دفعہ وہ ہر سفر کے ساتھ ہر منزل کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح الہی جماعتوں کا حال ہوتا ہے کوئی مخالفت کی روک کوئی چٹان روک نہیں سکتی روکتی ہے تو اور اُبرتا ہے دریاء اور شام کے ساتھ بیٹھ کرنے پر یہ وہ دلیل ہے جو ہر چھوٹے پڑے ہر آنپار اور پڑے لکھے کے لیے برابر کا مقام رکھتی ہے اور جن کی طرح روشن ہے تو ان باتوں کو دیکھئے اور خام خام مجھ تبہ ہاتھ میں نہ پڑیں